حضر خاجہ عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ وسلم آپ دھو بھی تھے بہت بڑے والی گزرے دھو بھی تھے آپ کپڑے دھوتے تھے تو آپ بھی راوی کے کنارے تھے اور کپڑے دھو رہے تھے ہندوں کی بارات آئی پل نہیں تھا دریاء پار کرنے کے لیے ہندوں کی بارات آئی تروں نے آگر پوچھا کہ بابا ابھی تک پل نہیں بنا یہاں پر اتنی عوام لوگ کو ضرورت ہوتی گزرنے کے لیے تو کشتی نجانے پتہ نہیں کب آئے تو آپ نے فرمایا کیا دریاء پار کرنا ہے کہا جی حضور اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھیں آپ جو کپڑا دھو رہے تھے اسی کو پھیلا دیا دریاء پر کہا کہ اس کے اوپر پاؤ رکھو اور دریاء پار کر جاؤ وہ آگے سے بولے کہ ہم تو ڈوب جائیں گے آپ کا قریب بیل باندھا ہوا تھا آپ نے کہا چل بیل یہ کافر ہندو نہیں مانے گا تو پہلے گزر پھر تیرے پیچھے یہ بھی گزر جائیں گے آپ نے اپنے بیل کو حکم دیا تو بیل نے وہاں پاؤں رکھا اور دریاء پار کر گیا بیل کے پیچھے پوچھے پوری ہندو کی بھرات وہ بھی دریاء پار کر گئی اور واپس آئے تو آ کر سب سے پہلے بابا جی قدموں میں جھک گئے کہا کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے یہ روحانیت ہے اور حق ہے اور سب نے کلمہ پڑا تم کہتے ہو کہ یہ شرک کے گڑے انہوں تو اپنی ایک جھلک دکھلائی علامہ کبال ایسا نہیں بولے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں ہو جو سوکے یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں ایک بال کا یہ بھی نظریہ ہے کہ نہیں ہے فقر و سلطنت میں کوئی امتیاد ایسا یہ نگاہ کی تیغمازی وہ سپاہ کی تیغمازی موسیقی موسیقی